ہاں تو بچوں ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک اور ٹیک نیوز کی اپیسوڈ میں جہاں پر ہمیشہ کدھر آپ سبھی کے لیے لے گیا آتا ہوں گرما گرم نیا چٹ پٹی بھی نہیں بولوں گا آج بولیں گے صرف تگڑی والی ٹیک نیوز تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ای 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 ف ہے تو شروعات کرتے ہیں پہلی نیوز سے جو کیاری نکل کے جیو یوزرز کے لیے جیو فون ایوزرز کے لیے درہا سال ووٹس اپ میں ایک نئی اپ ڈی اٹھا آئی ہے صرف جیو یوزرز کے لیے آپ جیو یوزرز بھی اپنے فون میں ووٹس اپ میں اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں پہلے جیو فون یوزرز کے لیے ووٹس اپ میں اسٹیٹس کا فیچر نہیں ملتا تھا لیکن آپ جیو فون کی یوزرز بھی ووٹس اپ میں اسٹیٹس لگا سکتے ہیں ٹیکسٹ میسیج اور فوڈوز ویڈیوز بھی پوسٹ کر سکیں گے اور یہ فیچر جلدی رول آؤٹ ہونے والا ہے فیلال تو رول آؤٹ نہیں ہوا ہے لیکن جلدی یہ رول آؤٹ ہونے والا آپ مجھے بتائیے کیا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں یا پھر جو لوگ خود جیو فون استعمال کرتے ہیں اگلی کبر کی بات کریں دوستو یہ واقعی میں بہت تگڑی بھی ہے اور سیریس بھی ہے جی ہاں بھیم یعنی کہ انڈیا میں بھیم یو پی آئی ٹرانجیکشن جسے کرتے ہیں یو پی آئی ستر لاگ یوزرز کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے اور وہ بھی بھیم ویب سائٹ سے جی ہاں اور یہ ریپورٹ ہے اسرائیلی سائیور سیکیورٹی کمپنی وی پی این مینٹر کی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا بھیم یوزرز کا ستر لاگ یوزرز کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے اور ویب سائٹ سے ہی ہوا ہے کیونکہ بھیم جو ویب سائٹ کے لنک ہے وہ الگ الگ پلیٹ فارم پر ہیں اور ان ڈیٹا میں سینسٹیو ڈیٹا ہے جیسے کہ آدھار کارڈ کی ڈیٹیل بینکس ڈیٹیل اس کے علاوہ یوزرز کی پوری کمپلیٹ پروفائل اور یوزرز کی پوری کمپلیٹ پروفائل کا مطلب آپ جانتے ہیں یعنی کہ نام بتا ایڈرس فور نمبر سب کچھ اس پروفائل میں ہو سکتا ہے لیکن رہت کی بات یہ ہے ان پی سی آئی نے اس دعوے کو ڈینائیڈ کیا ہے یعنی کہ خارج کیا ہے ان پی سی آئی مطلب نیشنل پیمنٹ کوپریشن آف انڈیا انہوں نے یہ دعوے خارج کیا ہے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے بھیم یوزرز کی ڈیٹا بلکل سیف ہے حالانکہ اب کس میں کتنی سچائی ہے کیا یہ ان پی سی آئی نے جو ڈینائیڈ کیا ہے ہماری تسلیق کے لیے کیا ہے یا پھر سائیور سیکیورٹی کے جو انہوں نے ریسرچ کیا وہ غلط ہے باقی آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور مجھے تو یہ والی فیلم ہو رہی ہے بڑھتے ہیں تو اگلی نیوز کی طرف اور یہ والی نیوز ہے آپ کے دل میں گارڈن گارڈن کر دے گا جی ہاں جیو یوزرز کے لیے یہ نیوز آرہی نکل کے اور وہ نیوز یہ ہے ایک بار پھر سے جیو اپنے یوزرز کو 2GV پر ڈیٹا بلکل فری دے رہا ہے 5 دنوں کے لیے یعنی کہ 5 دنوں تک آپ کو 2GV پر ڈیٹا ڈیٹا ڈیلی ملے گا اس سے پہلے اپریل اور مائی کے بیچ میں بھی جیو نے یہ آفر دیا تھا جو رینڈیم لی یوزرز کو مل رہا تھا 4 دنوں کے لیے لیکن ایک بار پھر سے جون کی شروعات جون کی شروعات نہیں 31 مائی سے یہ آفر ملنا سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ کچھ لوگوں کو آپ کو ملا یا نہیں ملا آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے مائی جو ایپ میں ڈیٹیلز وہاں پر جائیے وہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا اگر ملا ہے تو نیچے کچھ اس طرح سے 2GV ڈیٹا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے آپ کو ملا یا نہیں ملا کیونکہ مجھے تو نہیں ملا بٹ ریپورٹ میں اور یوزرز نے پوشٹ کے جریعے یہ دعویٰ کیا ہے اس کے بعد دوستو اگلی خبر کی بات کریں تو شاومی کی طرف سے نکل شاومی بہت ہی جل ریڈ می نائن سریز کو لانچ کرنے والا ہے جس میں ریڈ می نائن ریڈ می نائن ریڈ می نائن سی جیسے موڈل ہونے والے ان کی کچھ اسپیشیفیکشنز لیک ہو گئی جیسے کہ ریڈ می نائن میں آپ کو 6.5 انچ کا فل ایہ دی پلس ڈسپلے دیکھنے کو مل سکتا ہے ساتھ ساتھ یہ پاورڈ ہوگا پروسیسر میڈیا ٹیک ہیلیو جی سیونٹی سے جی پیو اس میں آپ کو مل سکتا ہے جی فیپٹی ٹو کا اور اس میں کوارڈ کیمرے کا سیٹ اپ مل سکتا ہے جیسے کہ 13 میگا پکسل 8 میگا پکسل اور 5 میگا پکسل 2 میگا پکسل اور فرنڈ میں آپ کو سیل فی کے لیے 5 میگا پکسل کا کیمرہ مل سکتا ہے وائی اگر بات کریں ریڈ می نائن سی کی تو اس میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 6.5 انچ کا ایہ دی پلس ڈسپلے اور یہ پاورڈ ہوگا پروسیسر میڈیا ٹیک ہیلیو جی ٹوئنٹی فائب سے اور جی پیو مالی ٹھوٹی ون اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو ڈوال کیمرے کا سیٹ اپ مل سکتا ہے 13 میگا پکسل پلس 2 میگا پکسل کا اور فرنڈ میں آپ کو 5 میگا پکسل کا کیمرہ مل سکتا ہے اور ریڈ می نائن ایک ہی بات کریں تو اس میں آپ کو سنگل کیمرے کا بیک میں سیٹ اپ ملتا ہے جو 13 میگا پکسل کا فرنڈ میں آپ کو سیلپی گیمرہ مل جاتا ہے باقی کی سپیسیفکیشن ابھی سامنے نہیں آئی ہیں فیلال تو یہی سپیسیفکیشن سامنے آئی ہیں اسپیسیفکیشن تو میں نے آپ کو بتا دیں تو ایسی امید کی جاری کہ یہ سبھی فیچرز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو 5,000 ڈیمیج کی بیٹری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ٹیک نیوز کی ویڈیو امید ہے آپ سبھی کو یہ اپیزوڈ پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو سب سے تگڑی والی ٹیک نیوز کون سی لگی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے لیو بائے بائے اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا ٹیک کیا